ویورز دوزارتئیس کے اس جاتے سال میں آپ یہ مت کیے گا کہ یار ہمیں کچھ نہیں ملا اور دوزارتئیس میں ہم گھر ڈونڈتے رہے ہیں اور ہمیں گھر ملا نہیں ہے اگر آپ گھر ڈونڈ رہے تھے یا گھر ڈونڈ رہے ہیں تو اس چانس کو مس مت کیجئے گا اور اس گھر کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے گا کیونکہ آج میں آپ دوستوں کے لیے دوزارتئیس کا سب سے آخری سب سے خوبصورت اور سب سے سستا گھر لے کے آئے ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو آپ کو لازمی فائدہ ہوگا پیورز کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت ساری محنت انوالب ہوتی ہے اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت ساری احساسات انوالب ہوتے ہیں بہت ساری فیلنگز انوالب ہوتی ہیں اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں ان دونوں کا کمبینیشن انوالب ہوتا ہے ایسا ہی خوبصورت گھر دوزارتئیس کا سب سے آخری سب سے خوبصورت گھر اور سب سے سستا گھر آپ دوستوں کے لیے لے کے آ چکا ہوں جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے سیل کے لیے گھر کے اندر ویورز وہ ہر خوبی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں جو آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت خوبصورت گھر بھی ہے سستہ گھر بھی ہے گلی بھی اس کی چالیس فٹ گلی ہے بڑی گلی کی اکثر آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں مین روڈ سے بھی بہت قریب ہے لوکیشن بھی بہت ہی اس کی پرائیم قسم کی لوکیشن ہے اور خوبصورتی کی اگر ہم بات کریں تو جنت نوہ خوبصورت قسم کا محل ہے چھوٹی فیملی کے لیے خاص طور پر یہ خوبصورت توف ہے یہ تین گھر ہیں ویورز پانچ بچ مرلا کے اور تینوں گھر سیل آؤٹ ہونے کے لیے آیا ہے مرکیٹ میں ویلی بلہ سیل کے لیے فرنٹ ریلیویشن میں بہت ہی خوبصورت قسم کی روک وال کا استعمال کر کے اس کے فرنٹ ریلیویشن کو ڈیزین کیا گیا اور سب سے بڑی اور سب سے خاص بات اس گھر کے اندر یہ ہے کہ برینڈ نیو گھر میں اس ٹیم دو سو باتر والا مرلا نہیں ملتا لیکن اس گھر کے اندر دو سو باتر والا مرلا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ستائیس پچاس سائز ہے اس کا ویورز جو کہ عموماً پانچ مرلا کے گھروں میں آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو ملنے ہی ملتا اگر وہ گھر برینڈ نیو گھر ہو تو یہ گھر آپ کے لیے سب سے آخری اور سب سے بہترین موقع ہے تو بسم اللہ پرک کے امیٹر ہوتے ہیں اس کے کارپورچ کے اندر تو یہ ہم انٹر ہوگے اس کے کارپورچ کے اندر ویورز اس گھر کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک غلازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا اس کے اندر ہم ڈیٹیلڈ کے ساتھ لوکیشن کو بھی ڈسکس کریں گے اور پرائز کو بھی ڈسکس کریں گے لوکیشن اس کی بہت ہی پرائیم قسم کی لوکیشن ہے آپ کو انشاءاللہ اس کی لوکیشن پرسند آئے گی لیفٹ سیڈ پر ویورز اس کو گیلری دی گئی ہے جو کہ اس کے ایک اٹیچ واشروم کی جانب اکسس کرتی ہے اٹیچ واشروم بھی دیکھ لیجئے خوبصورت قسم کا ٹائل ور کر کے اس کے اٹیچ واشروم کو ڈیزائن کیے گئے اس کے اندر جو ابھی کام وغیرہ ہونا رہتا ہے جو فنچنگ ٹچ رہتا ہے فار اگزیمپل شاور ایریا یا بیسن ایریا بغیرہ لہتا ہے جو وہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے جیتے بھی برطن وغیرہ اس کے اندر رہتے ہیں وہ تیار کر کے دیں گے تو کارپوچ بھی آپ دیکھ لیجئے اوپر سے گریل ور کر کے پرپرلی اس کو کلوس کیا گیا کارپوچ کو لیفٹ سیڈ والی والس بار خوبصورت قسم کی ڈیزائننگ کے ساتھ لیٹرنگ کے مدد سے اس کی وال کو ڈیکرویٹ کیا گیا اور تمام والس کے اوپر کچھ والس بار والپیپرز انسٹالڈ کیا گیا اور کچھ والس بار اس کے اندر خوبصورت قسم کی پینٹ وارکی دیکھ لیجئے نیچے فلورنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر خوبصورت قسم کی ماربل کی کی گیا ریڈ شیٹ وارن بڑھتے ہیں اس کے ڈرینگ روم کے جانب تو یہ ڈرینگ روم کا اوپر خوبصورت سیڈنگ دیکھ سکتے ہیں سامنے والی والپر خوبصورت قسم کی دیزائنگ کے ساتھ لیٹرنگ کی مدد سے LED لیٹرنگ کی مدد سے اس کی وال کو ڈیکرویٹ کیا گیا ہے تو ڈرینگ روم کی جانب سے ایکسیس دی گیا ہے اس کو ٹی بی لانچ کی جانب یہ اس کے دوبارہ سے ور ویو دیکھ لیجئے اوپر خوبصورت سیرنگ ڈیزائن کا نیچے فلورنگ آپ اس کی دیکھ لیجئے ماربل کی گئی گیا ہے ریڈ سیٹ پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وال کو ایلیٹی لیٹرنگ کی مدد سے ڈیکرویٹ کیا گیا اور یہ سامنے آگی اس کی بڑی منٹریلیشن منڈو جو کہ باہر اس کی گیری کے جانب ایکسیس کرتی ہے ویورز اس گھر کی لوکیشن اتنی ٹاپ کلاس کی لوکیشن ہے کہ پنڈی کے سب سے بہترین ایریاز میں ان ایریہ کا شمار ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر دیٹیلڈ کے ساتھ لوکیشن کا بھی ہم ذکر کریں گے اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس ایریہ کو آپ کہاں کہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں ڈرینگ روم کی جانب سے بھی ایکسیس دی گئی ہے ٹی وی لانچ کو لیکن ہم اس کے جو ٹی وی لانچ کا مین انٹرنس ہے وہاں سے ہم بڑھیں گے ڈبل ڈو انسٹال کیے گئے ٹی وی لانچ کا اوپر خوبصورت سیننگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سامنے والی وال کو ایلی ڈی لائٹس کی مدد سے ڈیکوریٹ کیے گئے اور یہ اس کی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں ریٹ سیڈ پر اس کی میڈیا وال دیزائن کی گئے لیفٹ سیڈ پر اس کے اندر اوپن کچن ڈیزائن کیے گئے بہت ہی خوبصورت قسم کا اوپن کچن اس کے اندر ڈیزائن کیے گئے میڈیا وال کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلی ڈی لائٹس کی مدد سے کتنا زبردست طریقے کے ساتھ ڈیکوریٹ کیے گئے اور یوی شیٹ کا استعمال کر کے اس کی میڈیا وال کو ڈیزائن کیے گئے اور یہ اس کی کبٹس دیکھ لیجئے جو کبیرنٹ اس کی میڈیا وال کے اندر ڈیزائن کی گئے ہیں اور اس کے اوپن کچن کو اس لیاسے بیورز ڈیزائن کیے گئے اگر آپ اس کو کلوز کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی کلوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اوپن رکھنا چاہیں تو آپ ایزیلی اوپن رکھ سکتے ہیں اوپر خوبصورت سیننگ ڈیزائن اس کے ٹیوی نانچ کا دیکھ لیجئے اور اس کے کچن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرتے ہیں یا وہ اکثر کنسٹرکشن کرواتے رہتے ہیں تو ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یار اس ٹیم جو صرف یوی شیٹ ہے وہ کتنے کی آتی ہے اس طرح کا گھر اگر بندہ ڈیزائن کرے اس طرح کی پرائیم قسم کی لوکیشن کے اندر تو وہ کتنے کا گھر ڈیزائن ہوتا ہے اور کیا ایکسپنس اس کا آتا ہے تو بڑھتے ہم فرس بیڈروم کی جانے فرس بیڈروم کے اندر سیمپل سیننگ ڈیزائن رکھا گیا اور جو سیکنڈ بیڈروم ہے اس کے اندر موڈرن سیننگ ڈیزائن رکھا گیا بیک والی سیٹ پر آپ اس کے اندر کبٹس دیکھ سکتے ہیں جو انسٹال ہوئی ہوئی ہیں کمپلیڈ وال کے اوپر اس کی کبٹس کو ڈیزائن کیا گیا دونوں بیڈروم کے اندر کبٹس ڈیزائن ہوئی ہیں اس کے کچن کے اندر خوبصورت قسم کے لکڑی کا کام ہوا ہے اس کے ٹی وی لانچ کے اندر آپ میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن کی گیا اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا پانچ مرلہ کا بہت ہی خوبصورت ترین گا رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیڈ وال کے اوپر اس کی کبٹس کو ڈیزائن کیا گیا کیمبینٹس بھی اس کے اندر انسٹال کی گیا اور یہ بیک والی سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دور لگا کے بار لانڈری والی آریہ کی جانب ایکسیز دی گیا اور کافی وائڈ اور کافی بڑا یہ لانڈری کے آریاело آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ مرلے گھر کے جتنا لانڈری کے آریا ہوتا ہے اتنا اس کا لانڈری کے آریا آپ کو دیکھن کو ملتا ہے اور یہ بیک والی سیٹ پر اس کو آٹیج مشروب کی ایکسیز دی گیا جو کہ بار لانڈری کے آریے کے جانب جا کے آپ آٹیج مشروب کو ایکسیز کر سکتے ہیں انس کے اندر خوبصورت قسم کے ٹائل ورک کا استعمال بھی کیا گیا انس کے اندر جو شاور ایریا اور بیسن ایریا لگنا رہتا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے دیں گے اور پلارٹ کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایکوریٹ سکیر کا پلارٹ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی کٹنگ اس پلارٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بڑھتے ہیں سیکنڈ بڈروم کے جانب سیکنڈ بڈروم کا اوپر خوبصورت سیننگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں نیچے فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربرگی کی گیا اور ڈسکی ڈور کوالٹی بھی دیکھ لیجئے سامنے والی وال کے اندر بڑی منٹلیشن ونڈو انسٹال کی گیا جو کہ اس کی بیل لانڈری کے جانب ایکسیس کرتی ہے اٹیج ویش روم کے بالکل اوپر بڑا ڈبل نمچھتہ بھی دیزائن کی گیا اس کے اندر آپ سٹوڑ ویرہ کا سمان لگ سکتے ہیں اور اس کے اندر خوبصورت قسم کا ٹائل ورک کی گیا ابھی اس کے اندر انگلیس سیٹ لگنی ہے وہ آپ کو انسٹالڈ کر کے دیں گے شاور ایریا انسٹالڈ ہونا ہے بیسن ایریا انسٹالڈ ہونا ہے اور یہ بیک وری سیٹ بار دوبارہ سے اوپر ویو دیکھ لیجئے اوپر خوبصورت سیننگ ڈیزائن کا نیچے فلورنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مارل برگ بھی فلورنگ کی گیا ویورز موڈرن قسم کی ڈیزائنن کے ساتھ اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا موڈرن قسم کی ایریا کے اندر یہ مکان موجود ہے پرائم قسم کی لوکیشن نے اسے مکان کی تو فرس موشن ہم نے کمپلیٹ اس کا وزٹ کر لیا ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی سٹیرز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیٹ بلیک گری نیڈ کے استعمال کر کے اس کی سٹیرز کو ڈیزائن کیا گیا اور ایک خوبصورت قسم کی لک آپ کو اس کے تیرز کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے گی یہ ما شاء اللہ اس کا تیرز دیکھ لیجئے کافی خوبصورت تیرز آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ اپنا بڑا فیملی فنکشن کروانا چاہیں تو وہ بھی ایزی لی آپ اس کے اندر کروا سکتے ہیں کیونکہ کافی بڑا تیرز ہے اور پنانے پانچ مرلے میں آپ کو یہ خوبصورت برینڈ نیو گھر دیکھنے کو ملتا ہے پانچ مرلے کا اور آس باس ایریا بھی دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی پرائم قسم کی لوکیشن ہے کوٹھیاں بنگلے آس باس آپ کو بنے میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس گھر کی ویورز جو لوکیشن ہے وہ لالازار راول پنڈی اس گھر کی لوکیشن ہے لالازار ٹو اور اس کو جو رستہ مین رستہ آتا ہے وہ دمیال والی سیٹ پر اگر آپ آتے ہیں کاسم ایر بیس بہت ہی قریب ہے کیونکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے جاز وغیرہ کی آواز بھی سنی ہوگی تو آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ گھر بیس کے بہت ہی نزدیک ترین ہے کیونکہ پنڈی میں دو ہی ایر بیس ہیں یا کاسم ایر بیس ہے یا نور خان ایر بیس ہے تو آپ اگر اس کا مین رستہ اگر اسکری چودہوں والی سیٹ سے آتے ہیں وہاں سے بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اٹیالہ روڈ والی سیٹ سے بھی اس کو رستہ آتا ہے وہاں سے بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر ہم مین اب رستہ آتے ہیں بیس نور والی سیٹ سے بکرمانٹی والی سیٹ سے تو وہاں سے بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو اس کے گھر کی جو ویورس ڈیمانڈ ہے وہ پھر 70 لاکھ روپیس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ بہت ہی مناصف ڈیمانڈ ہے مزید ڈیٹیلز کے لیے میرے نمبر سکرین پر دیا گیا اس پر آپ رفتہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پولئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت پولئے گا نیسٹ ویڈے تک کے لیے دیجئے اجازت دیکھتے لیے اس کی پروپٹیز اللہ حافظ